اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں ارسلان حیدرد انسائٹ فورم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک اور انسائٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں خبر ہے انتہائی افسوسناک ایک سانحہ ہو چکا ہے مگر ابھی تک اس کو مینسٹریم میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اور سوشل میڈیا پر ابھی تک اس پر خاطر خواب بات دیکھنے کو نہیں ملی ایسے سانحے پہلے بھی ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں جو اتنی ہی اہمیت کے سانحے تھے جن پر بات ہونی چاہیے تھی جن پر پولیسی میکنگ کی ضرورت تھی بات ہے ایک عورت کے گینگ ریو ہونے کی سانحہ پیش آیا ہے سکھے کی حافظ آباد میں جہاں ایک عورت کو اغوا کر کے یا ایبڈکٹ کر کے انفرنٹ آف ار ہزبنڈ اور اس کی جو تین سالہ بیٹی کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے بحیثیت سماج مجموعی قوم یہ ہم سب کا ایک فیلئر ہے کہ ہم آج بھی بحیثیت ملک اگر قوم دیکھا جائے تو 75-76 سال گزرنے کے باوجود اپنی عورت کو تحفظ نہیں دے سکے ان خونی درندے جو بھیڑیے ہیں حوث کے پجاری جو لوگ ہیں ان سے یہ اسی نویت کا ہی ایک حادثہ ہے جس طرح سے موٹر وے ریپ کیس 2020 میں ریکارڈ ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں کے ساتھ باہر نکلا کریں سفر کریں تو شاید ان کو تحفظ مل سکے مگر یہاں تو اس کیس میں آپ سب کے سامنے ہے کہ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے ہزبن بھی موجود تھے شوہر بھی اور ان کی تین سالہ بیٹی بھی یعنی اب یہی یہ کہنا یہ بات کہنے پہ میں حق بجانب ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر بھی اپنے خاندان والوں کی اہل و ایال کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہیں اس طرح کے حادثات سانحات روز مرحہ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بہت ہی کم جو فریکشن ہے ان واقعات کا وہ جو ہے ریکارڈ ہوتا ہے ریپیس جو لوگ ہیں ان کی شاید پروزیکیوشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی اس حد تک یا اس چیز کو اتنا کنڈیم نہیں کیا گیا یا سٹیٹ کی طرف سے کافی پولیسیز بنائی گئی ہیں لیکن بات ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی اور جوڈیشل سسٹم کے افیکٹیو ہونے کی موٹروے کیس میں کے بعد تو کافی کچھ ریفارمز لیگل دیکھی گئی تھی لیکن سٹیل وہی بات ہے انپلیمنٹیشن کی اور جو جو جوڈیشل جو سسٹم ہے وہاں پر ان کی انکوائری کی اور سزاؤں کا جو عمل ہے وہ کچھ سانحہ بتاتا ہے کہ خاطرخواہ نہیں دیکھنے کو مل رہا حالانکہ پچھلے کیس کے بعد جو ہے ریف کی ایک ڈیفینیشن جو برادر پرسپیکٹیو میں ڈیفائن کی گئی تھی اور ایسے پرپیٹریٹرز کے لیے کافی سخت جو سزاؤں کا بھی تیعین کیا گیا تھا اور جو ریف وکٹمز کے ٹیسٹ تھے جو آرثوڈاکس ٹیسٹ تھے ان کو بھی ابینڈن کیا گیا تھا لیکن سٹیل ان سب کے باوجود بھی اگر عورتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو میرے خیال میں کچھ اور فردہ سٹیپس کی ضرورت ہے جس طریقے سے فار اگزامپل انٹی ریف کرائیسیز جو سیل ہے وہ ابھی تک نہیں بنایا گیا میرے خیال میں وہ بنائے جانے چاہیے اور سپیشل کوٹس جس طرح ہر ڈائیلیمہ سوسل ڈائیلیمہ یا سٹیٹ آفیرز کے حوالے سے سپیشل کوٹس بنائی گئی ہیں تو میرے خیال میں وومن کے کیسیز کی حوالے سے بھی اور اسپیشلی ریپ کیسیز کی حوالے سے سپیشل کوٹس بھی بنانے کی ضرورت ہے اپنا اور اپنے خاندان کا اہل و ایال کا اپنی بہنوں ماں کا بیٹیوں کا بہت سارا خیال رکھیں آج کے افسوسناک انسائٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اگر آپ مزید ایسے انسائٹس اور سماج سے ایسی دردناک خبریں سماج سے وہ باتیں جنہیں مین سٹریم میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کومنٹ سیکشن میں اس سانے کے متعلق اور فردہ جو آپ کس طرح کے جو پہلو ہیں ان پر مجھ سے تجزیہ سننا چاہتے ہیں اس کے لئے کومنٹ کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ